انگی روگ لاہور علودہ ترین شہروں کی فیرس میں دوسرے نمبر پر آ گیا اوسط ائر کوالٹی انڈیکس دو سو بیس سے تجاوز کر گیا گلبرگ میں ایک یو آئی چار سو سی مال روڈ چار سو پچاس اور جوہر ڈاؤن میں چار سو تیس ریکارڈ شہریوں کو آنکھ میں جلن اور ساس لینے میں دشواری کا سامنا تیبی مہارین کی شہریوں کو ماس کا استعمال کرنے کی ہیتائی خوشک سردی بچوں پر بھاری نمونیا سے امباد کا سلسلہ جاری چوبیس گھنٹے کے دوران مزید دو بچے جہاں پنجاب میں جہاں باق بچوں کی مجموعی تعداد 63 ہو گئی لاہور میں ایک روز کے دوران نوے کیسز ریپورٹ ہوئے چلڈرن سپتال میں تین تیس سے زائد بچے زیر علاج عدویات کی ادم دستیابی سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا سرد موسم میں بھی لوٹ شیڈنگ کا جن بے قابول اس کو کو چھ سو میگا وارٹ بجلی کے شورٹ فال کا سامنا مختلف علاقوں میں چار سے پانچ گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی دہی علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے کی غیر علانیہ لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری غیر علانیہ لوٹ شیڈنگ سے شہری سخت اذیت میں مبتلا مہگائے سے پریشان عوام کے لیے کچھ ریلیف پیٹرول کی قیمت میں آٹھ روپے کمی نائی قیمت دو سو انسٹھ روپے چونتیس پیسے فی لیٹر مکرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت دو سو چیاتو روپے کس پیسے فی لیٹر برقرار مٹی کا تیل ایک روپیا ستانویں پیسے سستہ پیٹرولیم مسنوات کی نائی قیمتوں سے متعلق نوٹیفیکشن جاری نائی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا طلبہ کی سہولت کے لیے ایس سروس موبائل ایپ کا افتتہ نگران وزیراعلا محسن نکوی نے ایپ کا افتتہ کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے ڈگری اور ریزرٹ کارڈ کی تصدیق کا عمل آن لائن ہوگا پنجاب کے باقی آٹھ بورڈز میں بھی آن لائن کرنے جا رہے ہیں امید ہے کہ آنے والی حکومت بھی تعلیم کے شعبہ میں بہتر کام کرے گی قائد مسلم نکڈون میاں نواز شریف سے نیشنل پارٹی کے وفد کی ملاقات عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی تعاون پر تباتلے خیال عبد المالک بلوچ نے مقدمات سے بریت پر نواز شریف کو مبارک بات دی عبد المالک بلوچ نے بلوچستان کی ترقی کے لیے نواز شریف کے وین اور کاوشوں کو سراحہ قائد کا پاکستان کے لیے مل کر چلنے اور سیاسی تعاون بڑھانے پر اتفاق پیپلز پارٹی کے سات امیدواروں کو ریٹرننگ افسران نے آزاد قرار دے دیا پنجاب میں سات امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جمع کروانے کی باوجود انتخابی نشان تیر الارڈ نہیں کیا گیا تین قوم اسمبلی اور چار پنجاب اسمبلی کی امیدوار پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان سے محروم پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو تحفظات پر مبنی خط لکھ دیا اور ہمارے امیدواروں کو تیر کا نشان دینے کے بجائے آزاد قرار دے دیا الیکشن کمیشن ایسے آروز کی خلاف کاروائی کرے تیر کا نشان نہ ملا تو قانونی راستہ اپرانے کی علاوہ احتجاج بھی کریں گے رہنما پیپلز پارٹی چودری منظور کی پریس کانفرنس شیلہ رزا بولید پیپلز پارٹی کے کارکن پرانے طرز سیاست کو مسترد کرنے کے لیے بھرپور محیم چلائیں